اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ بھائی ایک میں یہ آپ دونے کے سعودی مرور کی طرف سے ایک گرامہ مطارف کروا دیا گیا ہے بھائی روز بروز نئے سے نئے گرامے ہیں برحال جی آپ کو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں خدا رہا ایسی گلتی منت کیجے گا دوہزار ریال کا چونہ لگ جے گا اچھا آپ کو میں ساتھ میں دکھا بھیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بھائی یہ بتا دوں کہ سائک پجرا یعنی کہ یہ ٹیکسی کا مہن ہے سائک اقاومی بھی اس زمروز میں بھارا لاجاتے ہیں لیکن سائک پجرا اچھا اس میں آپ یہ نہیں ہے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کل ایک بھائی بھی مجھ سے بات کر رہے تھے یہ اس لیے بات کر رہا کو دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا سائک کجرا یہ سائک اقاومی کا مہنہ ہے اور آپ ٹیکسی جوا رہے ہیں کسی کمپنی کی تو اس سے ہٹ کر آپ نے پاٹائم میں اپنی ٹیکسی لی ہوئی ہے یا اپنی کوئی گاڑی لی ہوئی ہے وہ اس میں بھی مشوارے لگا رہے ہیں یا وہ ہی اپنی گاڑی بھی مشوارے لگا رہے ہیں بھائی اس صورت میں تو آپ پکڑے گا تو آپ کو بھائی وہ آپ کے اوپر فائن بھی کریں گے دس ہزار ریال پلس میں گاڑی بھی ضبط کریں گے اور ڈی پوٹ بھی کریں گے کمپنی کے گاڑی چلائیں جس کے اوپر بقاعدہ اوجرہ بغیرہ لکھا ہوتا ہے اور ٹیکسی بھی رہی ہے یعنی کہ اچھا آپ کو میں یہ چیز دکھا رہا ہوں سائٹ پر دیکھنے یہ زیادت ہے ادل رکاب مخالف ہے تسلگرامہ میتین ریال ٹھیک ہے دی دو ہزار ریال کا فائن ہے یہ دو ہزار ریال کا فائن کن کو ہوگا ان میں اس میں سب ہی بندے آتے ہیں مثال کا طور پر کوئی ٹریک ڈرائیور ہے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے کوئی آپ بورے کے بس چلا رہا ہے کوئی ہائی رکس چلا رہا ہے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتا دوں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میں گسر اسلام میں جب کام کرتا جدہ کارنش میں جدہ سمندر کے اندر ہے تو ہم واپسی جب آتے تھے گھر کے لیے تو ایک پاکستانی لڑکا تھا ہائی لکس تھی اس کے پاس مجھے شہرننے آتا تھا بنی بالک میں رہائش تھی ہماری میری بھی تو بھائی وہ نا مجھے رستے میں بنگالی بیٹھتے تھے وہ بنگالیوں کو بورتا تھا بولتا تھا کہ بھائی اس میں صرف اور صرف پندرہ بندے بیٹھیں گے یعنی کہ پندرہ افراد بیٹھیں گے اس سے زائد میں بندہ ایک نہیں بٹھاؤں گا رستے میں مرور روک کر کرامہ کرے گا یہی چیز ہے جی اگر آپ کے پاس ٹیکسی ہے تو ٹیکسی میں تین بندے پیچھے دو آگے اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دباب ہے یا ٹرک ہے آپ کوئی بھی گاڑی آپ جلا رہے ہیں مثال دیئے میں نے آپ کو ٹیکسی کی جیسا کہ ہم بات کر لیتے ہیں دباب کی تو دباب میں بھائی دو سے تین بندے بیٹھ سکتے ہیں میرے حساب سے تو دو ہی بیسٹ ہیں اگر آپ تین بیٹھے گئے تو پھر بھی آپ کو گرامہ ہی ہوگا تو ایسے ٹیکسی میں اگر آپ نے زائد بندہ ایک بھی بٹھایا ہوا ہے چاہے جاہے دباب میں ایک ایک زیادہ بٹھایا ہوا ہے کوئی بھی آپ کے پاس ایسی ویکل ہے ایسی سواری ہے جس میں آپ نے اس میں لیمٹ کے حساب سے اس کو اوبر کیا ہوا دو بندے زائد بٹھائے ہوئے ہیں تو اس چیز کے اوپر بھائی آپ کو دو ہزار ریال کا فائن ہے کہیں بھی آپ کو اگر شوٹا روک لے گا تو وہ دو ہزار ریال کا فائن کر دے گا تو جتنی کپیسٹی ہے اتنی بندے بٹھائے خاص کا ٹیکسی والے حضرات جو ہیں جی وہ اسی حساب سے چلیں تو یہی بیسٹ ہے